ایک بار کی بات ہے ایک چڑیل شہر کے پاس سے گزر رہی تھی اس کی نظر شہر کے بازار پر پڑی اہو یہاں تو بڑی دھوم دھام ہے ارے ہاں کرسماس آنے والا ہے اچھا اسی لیے رونک ہے یہاں لیکن مجھ سے ان سب کی خوشیاں دیکھ ہی نہیں جا رہی ہیں چلو یہاں میں اب اپنے طریقے سے تیوہار مناؤں گی جس میں میں ہسوں گی اور باقی سب روئیں گے چڑیل جادو سے اپنی ایک دکان کھڑی کر دیتی ہے اور روپ بدل کر اندر جا کر بیٹھ جاتی ہے اندر بہت سارے کرسماس ٹریز تھے کئی لوگ وہ سندر کرسماس ٹری دیکھ کر اندر آ گئے ایک عورت اپنی بیٹی کے ساتھ اندر آتی ہے ممی ممی دیکھو نا وہ ٹری کتنا سندر ہے مجھے وہ دلاؤں نا ممی میں اسے خوب سجاؤں گی پھر سینٹا کلاوز آئیں گے ہاں ہاں بیٹا ضرور دلاؤں کی بہن جی ہمیں یہ ٹری دے دیجئے جی ضرور یہ ٹری آپ کی کرسماس میں چار چاند لگا دے گا ایسے چڑیل دن بھر میں کئی ٹریز لوگوں کو بیچ دیتی ہے اب آئے گا نا مزا اب شروع ہوگا میرا اصلی کھیل دوسری طرف کئی لوگ جو چڑیل کا کرسماس ٹری لے کر اپنے گھر آئے تھے وہ اسے اپنے بچوں کے ساتھ مل کر سجانے لگتے ہیں انہی میں سے ایک تھا مونو مونو اپنی ممی کے ساتھ مل کر ٹری کو سجا رہا تھا کہ تبھی اس ٹری میں سے دو ہاتھ اور پیڑ نکل آتے ہیں اور وہ ایک بھوتیا کرسماس ٹری میں بدل جاتا ہے یہ کیا ہے ممی یہ کیا ہو رہا ہے یہ تو ایک بھوتیا کرسماس ٹری ہے بھاگو بھاگو مونو اور اس کی ممی گھر کے باہر بھاگ جاتے ہیں اور تب ہی وہ دیکھتے ہیں کہ کئی اور لوگ اپنے اپنے گھروں سے باہر آ کر کھڑے تھے اری یہ کیا یہ تو کئی لوگ اپنے گھروں سے باہر آ کر کھڑے ہیں مونو کی ممی اور لوگوں سے پوچھتاچ کرتی ہے تو انہیں پتا چلتا ہے کہ کئی لوگ وہ کرسماس ٹری خرید کر لائے تھے اور سب ہی کا ٹری بھوتیا بن گیا تھا کئی گھنٹے بیٹ گئے لیکن کوئی بھی ڈر کے مارے اپنے گھر کے اندر نہیں جا پا رہا تھا تب ہی وہاں سے ایک آدمی گزر رہا تھا جو یہ سب دیکھتا ہے کیا وہ بھائیا یہ سب لوگ اپنے اپنے گھروں سے باہر کیوں کھڑے ہیں کیا بتائیں آپ کو سب ہی لوگ ایک عجیب سا کرسماس ٹری لے کر گھر آئے تھے اور وہ ایک عجیب سا بھوت بن گیا ہے کوئی بھی اپنے گھر کے اندر نہیں جا پا رہا کیونکہ اندر وہ بھوتیا ٹری ہے کیا کرسماس ٹری بھوتیا ٹری اے بھگوان اس کا مطلب ہے کہ وہ چڑیل یہاں بھی پہنچ گئی کیا بول رہے ہو بھائیا کونسی چڑیل ارے بہن کیا بتاؤ میں میں بہت دور شہر میں رہتا تھا اور وہاں ایک چڑیل تھی جس نے ہم سب کا جینا حرام کر رکھا تھا جیسے تیوہار پاس آتے وہ اپنی حرکتیں شروع کر دیتی اور اس نے ہمیں دیوالی کرسماس نیوئیر کچھ بھی چین سے نہیں ملانے دیا ایسی حرکتیں کر کے وہ ہمارے ہر تیوہار کو خراب کر دیتی تھی اور اب دیکھو وہ یہاں بھی آگئی ہے یہ کرسماس ٹری ضرور اسی نے تم سب کو بیچا ہوگا ہاں ہاں تھی تو کوئی عورت ہی اسی نے ہم سب کو یہ ٹری بیچا تھا پر اب ہم سب کیا کریں میں کیا بتاؤں میں تو خود ہی اس کے ڈر سے یہاں بھاگ آیا ہوں مجھے نہیں پتا لگتا ہے اب یہ شہر بھی چھوڑ کر بھاگنا پڑے گا اتنا کہہ کر وہ آدمی وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا لیکن باقی سارے لوگ اب بھی پریشان ہو کر اپنے اپنے گھروں کے باہر ہی کھڑے تھے انہی میں سے ایک بوڑھا آدمی سامنے آیا دیکھو اگر وہ چڑیل اس شہر کو چھوڑ کر یہاں آ گئی ہے تو اس کا ضرور کوئی نہ کوئی کارن ہوگا ورنہ بھلا جب وہاں سب اس سے اتنا پریشان تھے تو وہ یہاں کیوں آئی ہمیں وہاں جا کر پتا لگانا ہوگا ہاں بابا آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اور ہم زیادہ دیر تک ایسے یہاں اپنے گھروں سے باہر بھی تو نہیں بیٹھ سکتے کچھ ہی گھنٹوں میں کرسماس کا دن شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے تو ہم سب میں سے کچھ چلتے ہیں اور چل کر پتا لگاتے ہیں کہ آخر اس چڑیل سے پیچھا کیسے چھڑایا جا سکتا ہے پھر کیا تھا شہر کے چار پانچ آدمی مل کر نکل پڑے اس چڑیل کے راز کا پتا لگانے لیکن باقی لوگ ابھی بھی مجبور ہو کر اپنے گھروں سے باہر کھڑے تھے کیا مصیبت ہے کل کرسماس ہے اور ہم سب کیسے اس طرح سے اپنے ہی گھر سے باہر کھڑے ہیں نہ جانے کب تک ایسے ہی کھڑا رہنا پڑے گا تب ہی وہ چڑیل وہاں آتی ہے اور ایک پیڑ کے پیچھے چھپ کر سب کچھ دیکھتی ہے ہاں 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 واہ کیا نظارہ ہے آنکھوں کو تو جیسے تھنڈک ہی مل گئی ہاں 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 کیا کرسماس منا رہے گی سب واہ 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 وہی دوسری طرف شہر کے باقی سب ہی لوگ اس پرانے شہر جاتے ہیں جہاں پر چڑیل پہلے رہا کرتی تھی وہاں پہنچ کر سب لوگ ایک آدمی کو روک کر اسے ساری بات بتاتے ہیں کیا وہ چڑیل اب وہاں پہنچ گئی ہے بجھے تو لگا تھا کہ اسے سبق مل گیا ہوگا لیکن وہ اپنی حرکتوں سے بلکل بھی باس نہیں آ رہی ہے کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آپ لوگوں نے اسے یہاں سے کیسے بھگایا تاکہ ہم بھی اس سے چھٹکارہ پا سکیں آہاں بلکل دراصل وہ چڑیل پہلے اسی شہر میں رہتی تھی اور وہ ایک بہت ہی چالاک عورت ہوا کرتی تھی وہ راشن کے دکان چلاتی تھی اور اکثر راشن میں ملاوٹ کرتی تھی ایک بار تیوہار کے سمیہ پر ہی اس نے راشن میں بہت ملاوٹ کر دی تھی جس کی وجہ سے کئی لوگوں کی طبیعت خراب ہو گئی تھی جس وجہ سے لوگوں نے اس کے دکان کے سامان لینا تو بند کر ہی دیا تھا بلکہ تیوہار میں کیسی نے بھی اسے کچھ بھی سامان نہیں بیچا اس سال وہ ایک بھی تیوہار نہیں منا پائی اس بات کا اسے بہت گصہ تھا ایک دن راستے پہ چلتے چلتے اچانک اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس کی موت ہو گئی چڑیل بننے کے بعد بھی وہ باز نہیں آئی اور تب سے وہ کیسی کو بھی کوئی تیوہار نہیں منا نے دیتی ہے پھر آپ لوگوں نے اسے یہاں سے کیسے بھگایا ارے صاحب کیا کرتے ہم نے کئی طریقے آسمائے لیکن وہ چڑیل یہاں سے جانے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی آخر میں تنگ آ کر ہم نے ایک یوجنا بنائی اس چڑیل کو آگ سے بہت در لگتا ہے اس لئے ہم سم نے اپنے اپنے گھروں کے باہر آگ جلانی شروع کر دی اور وہ آگ لگاتار جلتی رہتی تھی اس سے وہ چڑیل ہم میں سے کسی کو بھی پریشان نہیں کر پائی کچھ دنوں بعد وہ اپنے آپ ہی وہاں سے چلی گئی کیونکہ اسے کوئی بھی شکار نہیں مل پا رہا تھا لیکن اب ہم کیا کریں وہ تو ہمارے گھر آئی ہی نہیں بلکہ اس نے ہمارے گھروں میں ہی اپنے بہتیے کرسماس ٹری بھیج دی ہیں اب ہم کیسے اس کا پیچھا چھڑوائیں آپ کے لئے اس چڑیل نے ایک نئی مسئیبت کھڑی کر دی ہے اور آپ کو کوئی دوسرا طریقہ ڈھوڑنا ہوگا بس یہ یاد رکھنا کہ وہ چڑیل بہت زدی ہے اُدھر کرسماس ٹری کی وجہ سے سب لوگ ابھی تک اپنے اپنے گھروں کے باہر کھڑے ہوئے تھے چڑیل کے بارے میں پتہ لگانے کے بعد لوگوں نے واپس آ کر ساری باتیں شہر کے باقی لوگوں کو بتائی مونو ساری بات سن لیتا ہے تو کیا اس سال ہم کرسماس نہیں منا پائیں گے ہمیں ایسے ہی گھر کے باہر کھڑا رہنا پڑے گا نہیں ایسا بلکل بھی نہیں ہوگا بیٹا میرے پاس ایک آئیڈیا ہے جس سے ہم اس چڑیل کو سبق سکھا سکتے ہیں بس مجھے اس میں آپ سب کا ساتھ چاہیے وہ آدمی سب کو اپنا آئیڈیا بتاتا ہے اور سب ہی لوگ کافی خوش ہو جاتے ہیں پھر سب ہی لوگ مل کر ایک بڑے سی پلیگراؤنڈ میں جاتے ہیں اور اسے سجانے لگتے ہیں سب لوگ وہاں پر لائٹس لگا رہے تھے اور کھانے پینے کی چیزیں لارہے تھے تب ہی چڑیل وہاں آ گئی اور یہ سب دیکھ کر اسے بہت گصہ آیا کتنے بے وکوف ہیں یہ لوگ میں نے انہیں ان کے گھر سے باہر ڈکال دیا تاکہ یہ کرسماس نہ منا پائے لیکن یہ تو اس کھولے میدان میں ایک کرسماس منانے کی تیاریاں کرنے لگے نہیں میں انہیں ایسے خوشیاں نہیں منانے دوں گی اتنا کہہ کر چڑیل اپنی جادوی شکتیوں کا استعمال کر کے سارے بھوتیا کرسماس ٹریز کو وہیں پر بلا لیتی ہے سارے ٹریز چلتے ہوئے پلی گراؤنڈ آ گئے سبھی لوگ ٹریز کو دیکھ کر ڈر گئے چڑیل بھی ان کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی تم لوگوں نے کیا سوچا تھا تم میرے پلان کو برباد کر دو گے اور آرام سے یہاں اس میدان میں کرسماس مناؤ گے میں ایسا نہیں ہونے دوں گی اب یہ ٹریز تمہیں یہاں بھی نہیں رہنے دیں گے اب دیکھتی ہوں کہ تم کہاں بھاگ کر جاؤگے اب ہم نہیں بھاگیں گے بلکہ تُو بھاگے گی پاگل چڑیل دیکھتی جاؤ اب کیا ہوتا ہے یہ پدھی کس کا بچہ ہے جو اتنا بول رہا ہے پکڑو اسے اور چپ کر آور نہ میں اس کو کچھا چپا جاؤں گی چڑیل کو مونو کی دھمکی سے کوئی فرق نہیں پڑا اور وہ اپنی ہی دھن میں مس تھی لیکن تب ہی ایک آدمی نے جا کر چڑیل کے کرسماس ٹری میں آگ لگا دی یہ کیا یہ تُو نے کیا کیا نہیں آگ آگ بچاؤ دور کرو ان پیڑوں کو مجھ سے چڑیل کو آگ سے ڈر لگتا تھا اس لئے وہ ٹری سے دور بھاگنے لگی لیکن سبھی بھوتیا ٹری چڑیل کے جادو میں تھے اس لئے وہ چڑیل کے پیچھے پیچھے جانے لگے سارے چلتے ہوئے ٹریز چڑیل کے پیچھے تھے اور چڑیل ان سے ڈر کر بھاگ رہی تھی سبھی لوگ یہ نظارہ دیکھ کر ہس رہے تھے مجھے ماف کر دو یہ آگ بچھا دو میں یہاں سے چپ چپ چلی جاؤں گی بس یہ آگ بچھا دو میں کبھی لوٹ کریاں دکھائی نہیں دوں گی چڑیل بھاگتے بھاگتے ایک بڑے سے پیڑ کے اوپر جا کر بیٹھ گئی اور سب سے ونتی کرتی رہی کہ کوئی آگ بچھا دے کافی دیر تک چڑیل ڈرتی رہی لیکن کسی نے اس کی مدد نہیں کی آخر میں سارے بھوتیاں پیڑ چل کر راک ہو گئے اس بار تو تو بچ گئی اب یہاں سے جلدی سے بھاگ جا ورنہ ہم تجھے پکڑ کر آگ میں بھیک دیں گے سمجھی نہیں نہیں میں جا رہی ہوں اور اب میں یہاں کبھی نہیں آؤں گی ارے یہاں کیا اب میں کسی بھی ایسی جگہ نہیں جاؤں گی جہاں پر انسان رہتے ہو ارے میں پہاڑوں پر جا کر رہنے لگوں گی